نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیشمک آج ہم موجود ہیں سب سے پاون نگری رام نگری میں اس لئے رام راجے میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت ہے آیودیا میں ایک نیا ادھیائی لکھا جا رہا ہے اور کل یہ ادھیائی وشوکیرتی مان استحابت کرتا ہوا نظر آئے گا جس کی ہر ایک تصویر نیوز ایٹین انڈیا سب سے پہلے آپ تک پہنچائے گا کیونکہ اس وشوکیرتی مان کے لئے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور انہی تیاریوں کے مدنظر سانسکرت ایک ساہت ایک پارم پر ایک کارکرم جو ہیں وہ لگاتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ایک خاص مدد پر ہم چارچارج کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ تصویریں آپ کو ضرور دکھاؤں گی پوری طرح سے رام نگری یہاں پر سچ چکی ہے رام کے دربار میں ہر کوئی آنا چاہتا ہے رام کے دربار میں ہر کوئی ماتھا ٹکنا چاہتا ہے کیونکہ وشوکیرتی مان کل ساپت ہوتے ہوئے نظر آئے گا سال 2017 سے حالانکہ شروعات یہاں پر سی ایم یوگی عادتہ ناتھ نے دیپوٹسپ کی کی اور ہر دیپوٹسپ پہلے دیپوٹسپ کا ریکارڈ توڑتا چلا گیا اور کل جو لاکھوں دیئے یہاں پر جلیں گے اس سے ایودھیا کی روشنی وشو میں پھیلتی نظر آئے گی ہر کسی کی نگاہیں بس دیکھیں گی کہ آخر ایودھیا کا جو یہ اجالہ ہے کس طرح سے برقرار رہتا ہے کس طرح سے جگمگ پورے سنسار کو یہاں پر کر دیتا ہے کیونکہ وشوکیرتی مان کی ہر تصویر بہت خاص یہاں پر ہونے والی ہے اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے رام نگری کے ہر ایک کسپت کا درشن کرنا جو پوری طرح سے سجے ہوئے ہیں جس پر پوری طرح سے خوبصورتی کی جو چھٹا ہے وہ نظر آ رہی ہے رام آدرش ہیں رام مثال ہیں اور رام کنکن میں بسے ہوئے ہیں اور دیکھئے اسی کنکن میں اس وقت ہر کوئی رام کی بھکتی سے سرابور نظر آ رہا ہے دیوالی ہے کہ ایسا توہار جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ خوشیوں کا توہار بن کر آئے خوشیاں ان کے دربار تک آئیں اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں کافی سارے لوگوں سے ہماری یہاں پر بات چیت ہوئی ہر کسی کی زبان پر بس رام نام ہے اور اس وشکیرتی مان کا وہ حصہ یہاں پر بننا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وشکیرتی مان جو اتحاس کے سنہرے پنوں میں درج ہوگا اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ سو بھاگے کی بات ان کے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج رام نگری کی ہر تصویر بہت خاص ہو جاتی ہے دیکھیں جگل جگل دیپوچ سب آئیوگدھیا کو لے کر بینر بھی لگے ہوئے ہیں جس کی شروعات یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک سے پانچ نومبر تک کے لئے کی گئی ہے اور آج جو ہے اس کی جو تیاریاں جو ہیں وہ پہلے پوری ہو چکی ہے لیکن ہر تصویر جس طرح سے نظر یہاں پر آ رہی ہے وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح سے ہر کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے ہر کوئی اس کا حصہ یہاں پر بننا چاہتا ہے ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سب کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن نیوز ایٹین انڈیا کے درشکوں سے یہی کہیں گے کہ آپ گھر بیٹے رام نگری کے درشن کر سکتے ہیں اس مہا دیوے درشن کو ہم آپ تک پہنچائیں گے نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ آپ بنے رہیے گا کیونکہ کوئی بھی تصویر یہاں پر چھوٹے گی نہیں بے شکیرتی مان آپ گھر بیٹے نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ ضرور دیکھئے گا پر جو ایک خاص مدع پر چرچہ کرنے کے لئے ہم یہاں پر موجود ہیں ہر تصویر آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس مدع پر بھی چرچہ بہت ضروری ہو جاتی ہے دھرم میں راجنیتی کی انٹری کبھی نہیں ہوتی دھرم اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کیونکہ دھرم آستھا کا وش ہے لیکن سچ یہ ہے کہ سیاست میں راجنیتی میں دھرم کی انٹری کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے اور چنانوی محول میں تو یہ بہت زیادہ دیکھنے کو بھی ملتی ہے ایک خط پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انٹرڈکشن آپ سبھی میمانوں کا یہاں پر کروانا چاہوں گی سنجیو جھا جی ہمارے ساتھ ہیں آم آدھی پارٹی کے پروقتہ ہے سادنہ بھارتی جی کانگرس پروقتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بی جے پی پروقتہ راکیش در پارٹی جی موجود ہے اور ساتھی ایس پی نیتا شاکت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ سبھی خاص میمان ایک خاص دن میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خاص طور سے ایک دن پہلے جب وشو کی اتیمان یہاں پر استحفت ہونے جا رہا ہے لیکن اس بیچ رام کا جو نام ہے پھر سے سیاسی داؤ پیچھ پر فستا ہوا نظر آ رہا ہے سوال پہلا میرا سنجیر جھا جی آپ سے ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ آخر کار رام یاد آگئے کانگرس پارٹی کو آخر رام نام ان کے زبان سے نکل رہا ہے اب اس کے پیچھے وہ پی ایم موڈی کا جو مشن ہے لگاتار جو رام نام کو لے کر چلتا رہا ہے اسے مان رہے ہیں پر کیا کچھ آپ یہاں پر کہیں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا کے لوگ کوئی تھکے دار نہیں ہیں کوئی گیٹ کی پر نہیں ہیں کہ ان سے پرمیشن لے کے یہ تیہ کیا جائے کہ کس کو بھگوان پروسی رام کا نام لینا ہے اور کس کو نہیں لینا ہے دلی کی سرکار کوئی پہلی بار نہیں پورے دیش میں تیرد یاترہ سب بھی بجرگوں کو کراتے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دھرم ہمارا اپنا آستہ کا بشہ ہے اور اگر میری یہ آستہ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے یہ تیہ نہیں کریں گے کہ رام کا نام لینا کس سے پوچھ کر ہے کس سے پوچھ کر نہیں ہے دلی کے مکہ منتری اربند کجریبال جی نے کہا جس طرح سے پورے دیش میں تیرد یاترہ ہم بجرگوں کو کرا رہے تھے تو اب وہ دلی کے بجرگ رام لینا کا درشن کرنے کے لیے بھی جائیں گے وہاں بھی تیرد یاترہ کرایا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دھرم ہمارے ہمشب کا آستہ کا بشہ ہے اور جتنے بھی ناکیبل ابھی اترہ پردیش میں بھی سی ایم صاحب نے کہا کہ اگر وہاں سرکار بنتی ہے تو وہاں کے لوگوں بھی تیرد یاترہ کرائیں گے وہاں میں بھی کہا کہ ہم وہاں تیرد یاترہ کرائیں گے چونکہ مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی کی تھکے داری تو نہیں ہے نا کہ بی جی پی کے سباہ جب بی جی پی کے لوگ ہیں انہی کا کوئی کاپی رائٹ ہے باقی لوگ ان سے پوچھیں گے ایسا تو نہیں ہے راکیش درپارٹی جی سنجیر جا کو آپ نے یہاں پر سنا وہ کہہ رہے ہیں بھئی رام پر کسی ایک کا تو ادھکار ہو نہیں سکتا رام تو سبھی کے ہیں آستہ کا وشہ ہے لیکن آپ لوگوں کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں چناوی ماحول میں یہاں کے رام کیوں یاد آتے ہیں پہلے کیوں یاد نہیں آتے ہیں بی جی پی نے تو ہمیشہ ہی رام نام کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اب اگر آمادنی پارٹی بھی بڑھ رہی ہے جس کو سب لوگ گیا کرتے تھے تیرا رام جی کریں گے بیڑا پار اداسی من کاہے کو کرے واسطنوکتہ میں آج سبھی راجنیتک دلوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے جو کہا تھا آج وہ کر کے دکھا دیا ہے ہم اکیلے ایک ماتر راجنیتک دل تھے چنوٹی دے کر کے کہہ رہا ہوں ایک ماتر راجنیتک دل بھارتی انتہ پارٹی تھی جس نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ رام للا ہم آئیں گے اور مندر وہیں بنائیں گے اور یہ راجنیتک دل بار بار پوچھا کرتے تھے کہ مندر وہیں بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے اب ہم نے جب تاریخ بتا دی ہے جب ہم نے سلنیاست کر دیا ہے اب جب بھوی دیو رام للا کا مندر بن رہا ہے تو ان سب کو پیڑا ہو رہی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا سارا سرے بھارتی انتہ پارٹی کے کھاتے میں چلا جائے تو وہ راجنیتک دل جو یہ کہتے تھے کہ وہاں پر سونچالے بنا دینا چاہیے وہاں پر پستکالے بنا دینا چاہیے وہاں پر اسپطال بنا دینا چاہیے اروند کیجریوال کی نانی ان کو یاد دلاتی تھی کہ جہاں پر بابری مسجد کا دھنس کر دیا گیا ہو وہاں پر بھو رام للا کا مندر کیسے بن سکتا ہے لیکن آج اروند کیجریوال جی بھی متھا ٹیکنے آ رہے ہیں اکھلے سیادو جی بھی متھا ٹیکنے آ رہے ہیں پریانکا وادرہ جی بھی آج گلے میں رودراش کے مالا پہن کر آ رہی ہے لیکن رام کو سدھہ انتہ کرن میں دھارن کر کے اگر آئیں گے تو رام جرور بینا پار کریں گے لیکن کال نیمی بن کر کے آپ اگر کیول ایک بہر روپیے کا ویز دھار کر کے اگر بھگوان رام کو چھلنے کا پریاست کریں گے رام بھکتوں کو چھلنے کا پریاست کریں گے تو نہ رام بھکت آپ کی بھاونہ کو سمجھ پائیں گے پورا دیس سمجھنا ہے آج میں ایوڈھیا میں ہوں سبینہ جی آپ سویم ایوڈھیا میں ہیں ایوڈھیا میں محسوس کر پا رہی ہوگی یاد کر پا رہی ہوگی کہ تریتا یوک کے دیوالی کیسی رہی ہوگی کیسے لنکا ویجائے کے بعد جب پرابر رام ایوڈھیا آئے تھے تو ایوڈھیا کو کیسے دلہن کی طرح سجائے گیا تھا آج پوری ایوڈھیا دلہن کی طرح سجی ہوئی دیکھ رہی ہے دیپوچوں کی تیاری چل رہی ہے اور جب تل دیپوچوں میں دیوں میں جب دیپ پردولک کیے جائیں گے تو پوری دنیا دیکھیں گے آج پڑا آج پڑا ہے سبھی پارٹیوں کو رام نام کی اب یہاں پر یاد آ رہی ہے اور بہتر ہے رام نام کنکن میں ہے روم روم میں ہے لیکن سوال یہ ہے کی کیوں سب سیاسی ماحول میں ہی رام کی یاد آتی ہے یا پھر واقعی آتما میں رام نام یہاں پر سمائے ہوئے ہیں سادنہ بھارتی جی بھی ہمارے ساتھ ہے سادنہ بھارتی جی آپ اپنی بات یہاں پر کہیے گا لیکن جس طرح سے راکیش تر پارٹی جی کہہ رہے بھئی ہم تھے اس پارٹی کے جو سب سے پہلے رام نام کو لے کر آگے چلے چلتے رہے یہ تو صرف دیکھا دیکھی ہے سیاسی طور پر ووڈ بینک بٹورنے کی خوایت آدنی سبینہ جی سیتا کا استطر نکارنے والوں نے رام کے نام کو ماتر چناؤوں میں استعمال کیا اور یہ کیا